میں ان کا دفاع نہیں کر رہا بیٹا میں اپنے جو وی آف میرا جو ور کہنا میں وہ اس کی دیفنیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں میں اللہ کے صدو کرم سے اپنے اقابر کے ہی قائد پر ہوں لیکن یہ امارا سوفٹ کورنر ان کے لیے ان کو قریب کرنے کے لیے ہے تو بیٹا کسی چیز میں بھی نا اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا آپ میری اولاد کی طرح ہیں آپ جو بھی کہیں کہ میں بڑے پیار سے سنگا میں آپ سے یہ درخواست کروں گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا ہوں نہیں میں نے کفر پھیلانے کی بات نہیں کی مولانا صاحب جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا مجھے دین کا جہانا آپ جتنا علم نہیں ہے لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کو نہیں کہا آپ کفر پھیلا رہا ہوں اتنا تو کرو نا اتنا تو کرو نا ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ایک نعمت کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آگئے کتنے شیعوں کے آگئے دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آگئے کتنے شیعوں کے آگئے بیٹا ان کو قریب کرنے کے لیے جونکہ آپ تبلیغ کے نحج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں اس لئے آپ یہ غصے ہو رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں یہ ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے باقی اللہ کا فضل ہے میں اپنے اقابر کے ساتھ ہوں مونی کے طریقے پر ہوں لیکن تبلیغی جماعت کا نحج مختلف ہے میں اپنے اقابر کے ساتھ ہوں مونی کے طریقے پر ہوں لیکن تبلیغی جماعت کا نحج مختلف ہے ہمارے وہ سنی بھائی جو آج تک تاریخ جمیل کو سنی سمجھتے رہے ہیں یہاں تک کہ جب کوئی سمجھاتا ہے مسلمان کہ بھائی یہ سنی نہیں ہے یہ دیوبندی مکتبے فکر سے تعلق رکھنے والے ایک مولوی ہیں تو ہمارے کوئی سنی بھائی مانتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں نہیں تم فرقہ وارد فیلا رہے ہو تم نفرت فیلا رہے ہو تو آج آپ نے اپنے دل کے کانوں سے سن لیا ہوگا کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ وہی ہے جب علماء دیوبند کا جو اشرف الیتحانوی قاسم نانوتوی خلی لمبیٹوی وغیرہ کا عقیدہ ہے وہی تاریخ جمیل کا عقیدہ ہے اور یقینا یہ وہ لوگ ہیں ان کے عقائد کفریان ہیں تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مانتا تاریخ جمیل کے عقیدے جو ہمیں گستہ خانہ ہیں لہٰذا ان کو سنی سمجھنا بہت بڑی بھول ہوگی آپ سن رہے ہیں کہ مانتا تاریخ جمیل نے کہا تاکہ یہ جو میں اس طرح ایموشن بینات کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو سوفٹ کورنر اختیار کر کے اپنی طرف مائل کر سکوں اٹریک کر سکوں اور پھر ان سنیوں کو دیوبندی بنا سکوں تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ منافقت ہے جس طرح کچھ رافزے جو ہے تقیہ کرتے ہیں یعنی اصل بات کو چھپاتے ہیں اسی طرح یہ اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں تاکہ یہ سنیوں کو قریب لائیں اور پھر ان کو دیوبندی بنا دیں تو یہ ہے تاریخ جمیل کا مقرور چہرہ عواملہ سنیوں کو چاہیے کہ ایسے مولویوں کو سننے سے پرہیس کریں اور اپنے ایمان کی فکر کریں